تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے معافی تلافی کا سلسلہ کیا جائے سچے دل سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں والدین کو کسی نے ناراض کیا ہوا ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے آج ہی ان کو راضی کریں ورنہ اس رات ہر ایک پر رحمت برسے گی وہ بندہ محروم رہے گا اس رات میں کرنے والے اور عامال بھی ہیں توبہ و استغفار یہ بہت ضروری کام ہے اس کے بعد کچھ کام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے آپ علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے جنت البقی میں وہاں اہلِ قبرستان جو اصحاب اور شہداء تھے ان کے لئے دعا کی تو اس رات قبرستان جانا سنت ہوا جتنے وہاں مدفون ہیں مسلمین مومنین ان کے لئے وہاں جا کے دعا کی جائے یہ قبولیت کی رات ہے پھر اس رات صدقہ و خیرات کیا جائے یہ رزق کے اندر اضافے کا ایک مجرب عمل ہے اس رات بندہ صدقہ و خیرات کرے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا ایک اور عمل یہ ہے کہ اس رات ریویتوں میں آتا ہے روحیں گھروں کی طرف آتی ہیں اور ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اصحاب سواب کیا جائے وہ کہتی ہیں ہمیں اصحاب سواب کرو کچھ تحائف دو فرمایا اگر گھر والے غفلت میں گم ہے اور نہیں کرتے تو وہ مایوس ہو کے لوٹتی ہیں تو اس رات ختم دلوائیں اور جتنے عزیز رشتے دار گزر چکے ہیں ان کو اصحاب سواب کریں ختم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگ چڑھائیں ختم آپ ایک مرتبہ فاتحہ پڑھیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور کچھ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں درود پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور اصحاب سواب کر دیں ختم ہو گئے اور کچھ کام ہے شب برات ابو الحسن بکری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعا کسرت سے پڑھو اللہم انکا افوون قریم تحب العفو فعفو انی اور فرمایا سات بیری کے پتے لے کے ان کو پانی کے اندر جوش دے کے جو اس رات شب برات کی رات غسل کرے گا سکورا سال جادو اور ٹونے سے محفوظ رہے گا فرمایا اس رات جو بندہ چار رکت نفل پڑے چار رکت نفل پڑے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑے تو اس کو اللہ پاک ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا سواب اتا فرمایا گا اور تین مرتبہ اس رات فرمایا جو بندہ سورہ یاسین پڑے گا ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اللہ پاک درازی عمر اتا فرمایا تو اس کو درازی عمر ملے گی اور دوسری مرتبہ یہ نیت کرے یاسین شریف پڑھتے ہوئے کہ اللہ پاک مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنائے مالدار بنائے غنی بنا دے تو فرمایا وہ اس کو نصیب ہوگا اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کرے کہ اللہ پاک اس یاسین کے صدقے مجھے آفات و بلیات سے سارا سال محفوظ رکھیں